بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور سمید ہے کہ آپ سب حیر حیریت سے ہوں گے ٹھیک تھا کہوں گے آج ہم بنانے جارے ہیں گوش یہ بکرے کا گوشتہ اور ساتھ گو بھی اور حالو اب ہم اس میں یہ پیال جال رہے ہیں جگہ تقریباً چار بڑے بوٹے سائز میں کاس لہی ہیں ہم بیچ میں یہ ٹماٹر شامل کر رہے ہیں جو ہم نے چار عدد کات لیا ہے یہ اب ہم بیچ میں لسن ایڈ کی ہے ہم نے مرچ تقریباً دو چمچ ایڈ کر رہے ہیں ہم نے تقریباً آدھی چمچ حلدی ایڈ کی ہے تقریباً دو چمچ نمک ایڈ کی ہے چمچ پیسہ ہوا دنیا ایڈ کی ہے ہم نے اب اس میں ہم نے تقریباً دو گلاس پانی ایڈ کی ہے ہم پیاشے کو کر کر ڈککن باند کر کے سیٹی لگا کے اسے چڑھا دیں گے چھلے پر ہم نے دس منٹ کے لیے چھلے پر چڑھا دیا ککر تقریباً دس منٹ اس کی سیٹی بننی چاہیے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں سیٹی کو بائچے ہوئے اب ہم بند کر لیں گے تک ہیٹی اور ہیٹی اتارنیں گے اور کھول کے گوش سیک کرتے ہیں کے گل یہ یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوش گل چک ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے علو اور گوپی دھو لیا ہے اسے بھی اب میں اسی کوش میں ایڈ کروں گی اور تین میند کے لیے پرچولے پر چڑھا دوں گی جا کہ یہ گوپی اور علو کی گلد ہے علو اور گوپی ایڈ کر دیا ہے اب اسے میں پراشی کو بند کر کے پھر چڑھا دیتی ہوں پراشی کو بند کر کے چوڑے پر چڑھا دیا تقریبا تین میند تا کسی سیٹیو ہم بجھنے دیں گے ہم تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم سلے کو بند کریں گے اور چلچے سٹار لیں گے ہم نے پریشری ککر کھول لیا اور آلو گل چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم دوسرے گوپی کے پھول شامل کریں گے اس کو دیکھچے میں شفٹ کر دیا تھا اس میں اب ہم گوپی کے پھول شامل کر دیا ہیں اب انہیں اچھی طرح بھونیں گے ہم ہم دیکھن چکے اب اس میں ہم گئی ایٹ کر رہے ہیں تقریباً دو چمچے ایٹ کی ہیں اب ہم گئی میں اسے اچھی طرح بھونیں گے یہ ہمارے تقریباً بھون چکے اب اس میں یہ ہم نے صفیت زیرہ ایٹ کیا تقریباً ایک چمچ اب اس میں ہرا دنیا اور ہری مرچے ایٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے گوپی اور گوچ بن چکے تقریباً بن کے تیار ہے اب اسے پلیٹ میں بھی ڈال کے آپ کو بتا دیتی ہے یہ ہماری ریسپی کا فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کمنٹ اینڈ شیئر کر دینا اگر میرے چینل میں نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بڑی آئیکن کو پک کر دینا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہنکیو اللہ حافظ